الحمدللہ رب العالمین احدیث ان سے بہت کم مروی ہیں لیکن جو مروی ہیں وہ نہایت عالی پر مانے کی اس اعتبار سے کہ اس میں اسلام کے پل اصولوں کو ذکر کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر اسلامی نظام اور مسلمان عزت و احترام کے ساتھ اس دنیا میں اپنا بقا محفوظ کر سکتے ہیں بین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ دو لفظوں کو ذرا اچھی طرح سے سنیے گا جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے کسی بھی طرح کی عبادت اللہ کے علاوہ دوسرے کی جائز نہیں ہے اس بات کو مان لے وکفر بما یعبد من دون اللہ اور اللہ کے علاوہ جن جن ذاتوں کی چاہے وہ نبی ہو ولی ہو پیر ہو پیغمبر ہو شہید ہو فرشتے ہو جن ہو عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے اس کے ساتھ کفر کرے دیکھیں ایمان اور کفر دونوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک مسلمان کے لئے ایمان اور کفر دونوں ضروری ہے ایمان اللہ اور اس کے رسول پر کفر غیر اللہ کا غیر اللہ کے ساتھ کفر کے ساتھ پیشانہ اس کا انکار کرنا ہے قطعی طور پر تمام وہ ذاتیں جن کی عبادت کی جاتی ہیں اس کے ساتھ کفر اس کا انکار فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں مہنتوں کلمہ کا اقرار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کی فرموہ ورداری نہیں کرتا فرماتے حالو ممالوہ ودبوہ تمام دنیا کے لوگوں پر تمام مسلمانوں پر اس کا مال لوٹنا اس کے مال کو نقصان پہنچانا اس کی جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے اللہ حرب الزد قیامت کے دن ان کو سخص عزا دے گا جس نے ایسے مسلمان کو جو کلمہ کا اقرار کرتا ہے اور کلمہ کے جو تقاضی ہیں ان کو پورا کرتا ہے اس کے مال کو نقصان پہنچایا تو پکڑا جائے گا جان کو نقصان پہنچایا تو پکڑا جائے گا وہ حساب محمد اللہ رہی ان کی کوتاہیاں بعض ایسی باتیں جن پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ دیئے تو اسلام کے خلاف کر رہا ہے یہ تو رسول اکرم کے فرمان کے خلاف کر رہا ہے یہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے یہ حدیث کے خلاف کر رہا ہے یہ ساری باتیں جو ان کی زندگی میں آنے والے بعض وہ مسئلے ہیں جن پر انہیں دیکھ کر ہمیں بدگمانی پیدا ہوتی ہے ان کے تعلق سے اس مسئلے کے لیے تم قاضی اور مفتی بننے کی کوشش نہ کرو اس کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دیو اس کا حساب اللہ پر ہے اللہ جانے گا کیا کرے گا اس کے ساتھ اس کی توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا اس کے عمال غارت کرے گا اس کو جہنم میں بھیجے گا اس کو جنت میں بھیجے گا اس سے راضی ہوگا یا اس پر ناراضگی کا اظہار کرے گا فرشتوں سے اس کو پکڑوائے گا جہنم میں اس کو جلائے گا یا جنت میں بھیج کر اس کو سرفراز کرے گا کیا کرے گا وہ اپنی وردی کا مالک ہے وہ جو چاہے وہ کرے کوئی اس کے ارادے اور مشیعت میں دخل دینے والے نہیں کتنی پیاری بات کتنی پیاری بات ہے اگر اس بات کو آج ہم مان لے اس کو سمجھ لیں اس پر عمل درامت کریں اور جب کسی مسلمان کے تعلق سے ہم کوئی ایسی بات سنیں کوئی ایسی بات محسوس کریں جو ہمیں بظاہر لگے کہ یہ تو اسلام کے خلاف یہ تو حدیث کے خلاف ہے یہ تو رسول کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت سے نوازی اللہ اس کو توفیق دے یہ بدعملی سے باز آ جائے یہ سارے مسائل اللہ رب العزت کے سپر کر کے اپنے دل کو مسلم بھائی کی طرف سے صاف رکھو بدگمانی رکھے کینہ رکھے کپٹ رکھے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ ایک دوسرے کے گھروں پر مسجدوں پر مدرسوں پر قبضہ کرنے کی یہ جو سادشیں چل رہی ہیں اور ہمارے یہاں باز لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں مولوی نمالوگ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار سمجھ رہے ہیں جو فوجدار سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں نہ دنیا میں اس کا ان کو کوئی بدلہ ملنے والا ہے نہ آخرت میں ان کو کوئی بدلہ ملے گا بلکہ ان کو زبردست سزا ملے گی کہ جب میرے رسول نے کہہ دیا تھا حسابہ من اللہ ان کا سارا حساب کتاب لیکھا جو کہا سب اللہ رب العزت دیکھے گا تم لوگ اس چکر میں مت پڑو کون مسلم ہے کون منافق ہے کون کافر ہے یہ سب فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں ان کو چھوڑ دو اس پر چھوڑ دو تم یہ دیکھو کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں کلمہ کو مانتا ہے کہ نہیں کلمہ پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں اس کے تقاضل کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں اگر کر رہا ہے تو تمہیں اس کے مال پہ ہٹ ڈالنا اس کی عزت پہ ہٹ ڈالنا اس کی جان پہ ہٹ ڈالنا یہ ناجائز حرام ہے حرم مالہو و دمہو اس کا مال اور اس کی عزت اس کی جان یہ سب حرام ہیں تمہارے لیے کہ اس میں ہٹ ڈالو پروردگار ہمیں اور آپ کو نکمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ